موسیقی 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 ہے لیکن اس معاشرے میں ناظرین جہاں پر ایک شخص آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر سینکڑوں مرد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر سینکڑوں مرد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بغیر کسی لالچکی اور بغیر کسی جو ہے وہ تمہ کے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک بھائی کے طور پر تو آپ کو یہاں پر میں جسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں گھبرانا نہیں ہے دیکھیں ڈرنا نہیں ہے کسی کے باپ میں بھی اتنی جررت نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی مرضی کے اگینس جو ہے وہ آپ کو بلیک مل ایمیل کر پائے کوئی آپ کو بلیک مل اسی وقت کر پاتا ہے جب آپ بلیک مل ہونا چاہتی ہیں جب آپ ڈرتی ہیں جب آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر کے ڈر کو نکال کر سائٹ پر رکھ دیں گے تو کسی کے جررت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈرائے اگر ایک بندہ آپ کو ڈراتا ہے آپ اس کو اس سے بڑا ڈر دے پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون آ کر کیسے آپ کو بلیک مل کرتا ہے تو یہ واقعہ ناظرین اکثر خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے یہاں سے چند دن قبل یہ کہا تھا کہ کچھ خواتین جو کہ کیمرے کے سامنے آتی ہیں انہیں اس طرح کی پریشانیوں کا جو کہ کیمرے کے سامنے آتی ہیں جو کہ باہر نکل کر گھر سے باہر نکل کر کام کرتے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان خواتین کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں پر جو ہے وہ کچھ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو خیر ابھینا ٹائم زائے کیا چلتے ہیں آج کے ٹاپکی جانب نتاشا وقاس ہے ناظرین ہماری بہن ان کے چینل کا آج میں آپ کو مکمل ریویو دینے والا ہوں مکمل انفرمیشن اور دوسرا یہ کہ اس چینل سے یہ ایک مینے میں کتنے پیسے کماری ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا اس کے علاوہ ان کا ایک اور چینل بھی ہے نتاشا وقاس ویلوگ کے نام سے اس کے بھی کم از کم کوئی دو کلاک کے عریب کلی سبسکرابرز ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کی ریسرچ کر کے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس وارے سے بھی انفرمیشن دوں گا لیکن کرنٹلی جو ہے وہ اس چینل کا میں آپ کا ریویو دینے والا ہوں کرنٹلی ناظرین جو سبسکرابرز اس چینل پر موجود ہیں وہ آٹھ لاکھ چھیتر ہزار ہیں مطلب کہ بہت جلد ویری سون اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے ویری سون یہ ون میلین کراس کرنے والی ہیں لیکن کرنٹلی آٹھ لاکھ چھیتر ہزار ہیں اور ٹوٹل ویوز دے ون سے لے کر اب تک جو اتنے چینل پر ان کے چینل پر آئے ہیں وہ ناظرین تیرہ کروڑ تیرہ لاکھ انیس ہزار سات سو سنتیس ہیں تیرہ کروڑ تیرہ لاکھ انیس ہزار سات سو سنتیس ٹوٹل ویوز ناظرین ان کے چینل پر دے ون سے لے کر اب تک آئے ہیں اور کرنٹلی جو ہے وہ ان کے چینل کا جو سٹیٹس ہے ویوز کا وہ ایک لاکھ چار ہزار 673 کے راؤنڈ آباؤٹ اس وقت جو ہے ان کے ڈیلی بیسز پر ویوز آ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ ایک راق سے اباب آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ناظرین ٹوٹل ویڈیوز جو انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں وہ 499 ہیں 489 اور یہ ویکلی تین ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں 3 ویڈیوز پر ویک اور کیٹیگری ناظرین یہ پاکستانی خاتون ہیں کرنٹے جو ہے وہ یہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں اور سندھ سے یہ جو ہے وہ رخصت ہو کر ادھر آئی ہیں سندھ میں جو ہے وہ سندھ سے ان کی شادی ہوئی ہے اور یہ اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ ان کا سسرال ہے یہی پر جو ہے رہائش پذیر ہیں پپل اینڈ بلوگ جو ہے وہ انہوں نے کیٹیگری سلیڈ کر رکھی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی خاتون ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں ہارڈ ورکر ہیں محنت کرتی ہیں اچھا کونٹینٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے اور اگر بات کی جائیں ناظرین سبسکرائبرز رینک کی تو پاکستان بھر میں ان کا یہ جو چینل ہے سبسکرائبرز رینک کے حوالے سے یہ 297 میں نمبر پر آتا ہے مطلب کہ 297 نمبر پر جو ہے وہ ان کا چینل آ رہا ہے اور ورلڈ وائٹ جو ان کا نمبر ہے وہ 33,785 ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ 33,744 چینل جو ہے وہ ان سے عباوے ہیں اور ایوریج ویڈیو ویڈیوز کی بات کریں کہ ہر وہ ویڈیو جو ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہیں اس کے جو ناظرین فرسٹ 48 آورز کے عریب قریب جو ان کے ویوز ہوتے ہیں وہ 1,54,624 کے راؤنڈ باؤٹ ہوتے ہیں 1,54,624 اور یہ یوٹیوب کہتا ہے کہ یہ بہت کم ہے ان کے سبسکرائبرز کا جس 17,7% 17,7% ریشو جو ہے وہ ان کے سبسکرائبرز کی کرنٹلی ان کی ویڈیوز کو 48 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ رہی ہیں ویسے ان کی ویڈیوز کے ویوز زیادہ بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گریجوری سلولی سلولی ویڈیوز جیسے لوگوں کے آگے جاتی ہیں یا جیسے کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس حساب سے سرچ کرتا ہے اور پھر ان کی ویڈیو کو دیکھتا ہے لیکن یہ 48 گھنٹے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بات کریں اگر آڈینس ریٹنشن کی آڈینس ریٹنشن کی تو ناظرین کا ویور فیڈبیک جو ہے وہ لائک ریٹ ان کا 3.66% ہے یہ میڈیم ہے ڈس لائک ریٹ 0.03% یہ ویری لو ہے اچھا یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے لائک ریٹ اگر ان کا میڈیم ہے تو ڈس لائک ریٹ بہت کم ہے مطبق ان کے ویڈیوز کو دیکھنے والے اگر ان کے ویڈیو پر رییکشن نہیں کرتے تو وہ ڈس لائک بھی نہیں کرتے مطبق ان کو لوگ ڈس لائک نہیں کر رہے ہیں لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں ان کے کام کو پسند کر رہے ہیں ان کی پرسنیلٹی کو پسند کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو پسند کر رہے ہیں تو یہاں پر ناظرین ہر وہ کریٹر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر وہ کریٹر جو کام کر رہا ہے جو محنت کر رہا ہے خاص طور پر میری بہنیں ان کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ان کی آڈینس ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اگر ان کے آڈینس ان کو پسند کرتی ہے تو پھر ان کو کتن جو ہوا کسی سے بریک میل ہونے کی یا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی کچھ بھی کر لے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جتنی مرضی وہ ڈرامے بازیاں کر لے جتنا مرضی آپ کو اٹرا دھمکالے وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کی آڈینس آپ سے پیار کرتی ہے اچھا بات کریں کومنٹ ریٹ کی تو یہ 0.77% ہے جو کہ ویری ہائی ہے اکارڈنگ ٹو یوٹیوب کہ یہ اتنے ویوز پر اتنا زیارہ مطلب کہ 100 میں سے کوئی ایک آدھ بندے کا کومنٹ کر جانا یہ بہت بڑی بات ہے اچھا بات کرتے ہیں لائف سٹریمنگ کی تو انہوں نے جب سے یہ چینل میں آیا ہے ٹوٹل اب تک 30 ٹائمز مطلب کہ 30 دفعہ انہوں نے لائف سٹریمنگ کی ہے اور ہائیسٹ ویوز جو تھے ان کی لائف سٹریمنگ کی وہ 913 تھے جو کہ بہت کم ہیں ایوریج ویوز جو ہے وہ بھی 619 تھے یہ بھی بہت کم ہیں شاید جو وہ آج سے کچھ عصہ قبال انہوں نے کی ہوگی تب سبسکرائبرز کم ہوگے لیکن جو ہے وہ یہ سٹیٹس گریجولی تبدیل ہوتا رہتا ہے اچھا بات آ جاتے ہیں کہ ایک مہینے میں انہوں نے اپنے چینل پر کتنے ویوز گین کی اور کتنے پیسے کمائے ہیں ناظرین تیس طریق باروہ مہینہ دوہزار اکیس کو ان کے چینل پر ایک دن کے ویوز کو یہ چوراسی چھے سو پہنتیس ہوئے اور یہ سو آن گریجولی نئے سال میں یہ انکریز ہوتے گئے یہ بڑھتے گئے اور ہائیسٹ ویوز ان کے پورے مہینے میں جو ایک دن کے تھے وہ چوبیس طریق پہلا مہینہ دوہزار بائیس کو ناظرین تین لاکھ انتیس ازار تین سو بیاسیس تھے اور یہ پورے مہینے کے ہائیسٹ ویوز تھے اور یہ اس کے بعد جتنا بھی پورا مہینہ یہ گریجولی یہ لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ رہے اور اس طرح کر کے انہوں نے پورے ایک مہینے میں جو ویوز اپنے چینل پر ٹوٹل گین کیے ناظرین وہ اکتیس لاکھ انیس ہزار ایک سو آٹھائیس ہیں سوری ایک سو آٹھ ہیں اکتیس لاکھ انیس ہزار ایک سو آٹھ ویوز ٹوٹل انہوں نے ایک مہینے میں مطلب کہ پچھلے تیس دن میں اپنے چینل پر گین کیے اور اتنے ویوز پر اگر میں ایک ڈالر پر تھاؤزن پر حساب سے کیلیکلیٹ کروں تو یہ ناظرین تین ہزار ایک سو انیس ڈالر بنتے ہیں ایک مہینے میں تین ہزار ایک سو انیس ڈالر تری تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ نائنٹین ڈالر اور اس وقت ڈالر کا جو کرنٹری ریٹ پاکستان میں ہے وہ ایک سو چھتر اشاریہ پچانیمے روپے ہے ون سامنڈی سکس پوائنڈ نائن فائف اور اس ریشو سے جو ہے وہ پاکستان میں ان کے ایک مہینے کی کمائی پانچ لاکھ اکاون ہزار نو سو چھبیس روپے بنتی ہیں فائف لیک ففٹی ون تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ اینڈ ٹو انٹی سکس روپیز ٹوٹل پاکستان میں یہ ایک مہینے میں انہوں نے کمائے ہیں اور جو ہے وہ اس سے کمز کا محافن آماؤنٹ تو جو ہے وہ ایک مہینے کی یہ ان کے نتاشا وکاس ویلوک چینل سے بھی یہ ایک مہینے میں کماری ہوں گی تو یہ ماشاءاللہ سے ناظرین ان کا بہت اچھا کام ہے تو اس لئے میں نے ان کے جو ہے وہ یہ بلیک میلنگ والے ایشو کو اس لئے ڈسکس کیا ناظرین کیونکہ یہاں پر ہماری معاشرے میں جیلسی بہت زیادہ ہے لوگ جلتے بہت زیادہ ہیں جب کسی کو لگتا ہے کہ ایک بندہ یار اتنے پیسے کمارا رہا ہے تو وہ جو ہے ہاتھ دھو کر اس کے پیشے پڑ جاتا ہے یہاں پر ٹانگیں کھیچنے کی بہت بری عارت ہے ایک دوسرے کہ جو ہے وہ اس کے اگینس ویڈیوز بنانا اس کو تنقید کا نشانہ بنانا اس کو ٹرول کرنا اس کو برا بلا کہنا لوگوں کو اسے متنفر کرنے کی کوشش کرنے کہ کسی طرح ہم تو آگے جا نہیں پا رہے اغلا بندہ جو ہے اس کو بھی گھسین کر اپنے برابر کر لیں اور یہ بہت ہی بری عارت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں احضا معاشرہ اس پورے معاشرے کو اس بری عادت سے نجات دے تو اب تک لئے ناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ تمام لیٹسٹ انفرمیشن اور بے باق تجزے برو آپ لوگوں تک پہنچ پائیں تو ناظرین ملتے ہیں کہ اس نئی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ